بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ ناظرین امید کرتے ہیں کیونکہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ دیکھیں جی میں صبح صبح آج اٹھ گئی ہوں اور ساتھ میں آج بہت سارے کام ہیں ساتھ میں اچھی سی آج میری ایک پالٹی بھی ہے سوری دعوت بھی ہے جو کہ میں نے جانا ہے اور میں نے صبح صبح سوچا ہے کہ جلدی جلدی میں پہلے صفائیاں کار لوں یہ دیکھیں ہلکی پھلکی سسوائیاں میں نے کیئے ہیں کیونکہ میں نے کالولاگ بنا لیا تھا ٹیننگ ولاگ وہ بھی آپ نے میرا دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھیں چھوٹا سا میں نے اس میں کام کیا ہے کیونکہ جلدی کی وجہ سے میں نے جلدی جلدی میں بس چدر ہی صحیح کار دی ہے اور ساتھ میں ہلکی پھلکی سی میں نے رسٹنگ ویارہ کار دی ہے یہ چھوٹو کی چار پائی ابھی تا کدھر ہی پڑی ہوئی ہے یہ بھی میں نے صحیح کار دی ہے یہ دیکھیں اس کی بھی چادر بلکل نیٹ کلین تھی اس لئے میں نے سوچا کہ جس کو کہتے ہیں وہ موٹا موٹا کام کار دیتے ہیں آج بس ایسے ہی نا جلدی جلدی میں کیونکہ بہت زیادہ کام تھے تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی کمرے کو سیٹ کار دوں اس کمرے میں زیادہ راش ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسی کی وجہ سے سارے بچے بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اور میں بھی ادھر ہی ہوتی ہوں تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی میں نا یہ صفائیاں وغیرہ جو ہلکی پھلکی کار لوں دستیم وغیرہ ان کے ساتھ ساتھ ہی کار لوں اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے جانا ہے میاں صاحب کے ساتھ دعوت پہ تو میں نے سوچا کہ جلے یہ نہ ہو کہ بندہ دعوت کی شوک سے دعوت کی وجہ سے نا گھر کا کام ہی چھوڑ دے پہلے گھر کا کام پہلے آپ نے سارے کام پورے ہونے چاہیے اس کے بعد باقی کے کام دیکھنے چاہیے تو کہتے ہیں کہ جب عورتوں نے کئی جانا ہو تو ان کی تیاری نہیں ختم ہوتی ان کے توٹشن ہی نہیں ختم ہوتے اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے ساب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں کہ میں ساب سے پہلے میں نے صفائیاں شروع کی ہیں یہ دیکھیں گھر کی اس کمرے کو تو زیادہ سے زیادہ نیٹ کلین کروں گی یہ دیکھیں کیونکہ یہ کمرہ تو پھر آئیں گے تو آتے ہی پھر جو کمرے کے اندر ہم نے چلے جانا ہوتا ہے ایسی لاک جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی نہ پہلے کمرہ ساف کار لیتی ہوں یہ دیکھیں ہلکی پلکی سے میں نے ساتھ ساتھ ڈسٹنگ ویرہ بھی کار دیا ہے یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے سوچا کہ چلیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بھی جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ادھر جا کے دعوت کی تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ یہاں سے شروع کار دیتی ہوں یہ دیکھیں ٹاول جو ہے دوسری سیڈنگ کی سہینی تھی تو میں نے یہ بھی کار دیا ہے ادھر یہ دیکھیں پاؤں کے نشان لگے ہوئے تھے ایک سے دو تو میں نے تپڑی لگا دیا ہے گھر میں نے صاف کیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں میں نے سوچا کہ چلیں جو دوبارہ سے میں نے تپڑی جو ہے میں نے ایک دفعہ اس کے اوپر لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں جی سارے کام میں نے کار لی ہیں آج میں نے ماشاء اللہ بہت زیادہ کام بھی کیا ہے کپڑے بھی دوئے ہیں ساتھ میں گھر بھی واش کیا ہے اس کے بعد جو ہے نا کچن کا بھی کیا ہے اس کے بعد میں نے شاور لیا اس کے بعد جو ہے تیاری میں نے پکڑنی گیا ابھی تو میں نے سوچا کہ چلیں سب سے پہلے جو ہے نا حال اور جو ہمارا کمرہ ہے نا وہی بس زیادہ سے زیادہ گندہ ہوتا ہے وہ پیچھے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب نیٹ کلین ہو جائے تو پھر اتنا اچھا لگنے لاگ پڑتا ہے نا یہ دیکھیں ادھر جو حال میں تھوڑا سا راش ہوتا ہے ہمارے گار کا جو اور ایک کمرہ جو ہے نا میرے والا اس میں ہوتا ہے یہ دیکھیں تو یہ LCD جو ہے میری ٹوٹ گئی ہے اس کو اس کو ایک تو ابھی تو میں نے کوئی نہیں نہیں لی تو انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں کہ لوں یہ سارے کپڑے جو ہیں ان کو میں نے پریس کی گیا ہے یہ میں نے پریس کر کے ہینگ لگا دیا ہے آپ ان کو پکڑوں گی اور اوپر چھوڑ آوں گی جو اوپر میں نے جو سیٹ اپ کیا ہوا ہے ساروں کپڑوں کا یہ بیٹوں کے دونوں کے کپڑے میں نے پریس کر دیا ہے میاں صاحب کے بھی کار دیا ہے اپنے بھی کار دیا ہے سارے جیسے میں دوتی ہوں اسی ٹائم لاکے ان کو میں اچھی طرح پریس کر دیتی ہوں کیونکہ میرا سارا سسٹم تو اوپر ہی ہے لیکن جب کبھی ہوتا ہے تو میں نیچے گرمی کی وجہ سے اب چیٹ اپ میں نے نیچہ کیا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر میں ایک چدر سی ڈال دیتی ہوں اور اس کے اوپر میں نے کپڑے پریس کر دیتی ہوں کیونکہ اوپر اتنی دیر کھڑا نہیں ہویا جاتا گرمی بہت ہے اس لیے یہ دیکھیں اس کے بعد آج ایسے مجھے آپ کو بلاغ رہا ہوگا آج میں نا ایسی تھکی تھکی سوی ہوں کیونکہ بہت کام تھے آج یقین کریں آج صبح کی پانچ چھ بجے کی میں لگی ہوئی تھی تو اس ٹائم تک ابھی فارغ نہیں ہوئی تو اس کے بعد جو ہے نا جانا تھا دعوت پہ بھی تو میں نے سوچا کہ چلے جلدی جلدی جو جو چھوٹے چھوٹے کام ہے نا کیونکہ چار ہی ہم بندے ہیں گھر کے تو جلدی جلدی کام ختم ہو جائے بیٹی جی اور بیٹا جو ہے دونوں وہ اپنی بڑی بہن کے گھر گئے ہوئے ہیں نانی امی کے گھر اور ساتھ میں جو میں اور بیٹا اور بیٹی اور میاں صاحب چار بندے ہیں ہم تو اتنے سے دو چار سے برتن ہوتے ہیں اور ساتھ میں چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے جلدی جلدی میں ساتھ ساتھ کام بھی کار لو یہ دیکھیں ابھی میں جو شاور میں لے کے آئی ہوں ابھی تک مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں جو اپنے بال ہے ان کو سیٹ کار لوں ایسے ہی ابھی بکھرے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی میرا دیل ہے کہ چلے جاتے دفعہ ان کو سیٹ کار لوں گی یہ دیکھیں جی تو برتن تھے تھوڑے سے تو وہ بھی میں نے واش کار دی ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں کچن نیٹ کلین کر دیں تو پھر بھی بڑا مزا آتا ہے رات کو میں کار دیتی ہوں تو صبح صبح جب اٹھتے ہیں تو بندہ فریش فریش ہو جاتا ہے کہ کچن نیٹ کلین ہے سب سے زیادہ مجھے یہ کام پساند ہے ایک کچن کا کچن رات کو نیٹ کلین ہونا چاہیے بڑا اچھا لگتا ہے جب کچن نیٹ کلین ہونا تو صبح صبح بندہ اٹھے تو آئے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ساتھ ساتھی نیٹ کلین ہے یہ دیکھیں اتنے سے بس برتن تھے دو سے چار برتن تھے چار گلاس تھے چار دشیں تھی اور میں نے ساتھ میں واشکار دی ہیں وہ بھی نا آج یہ دیکھیں اس کے بعد جی یہ دیکھیں جی میں آگئی ہوں حال میں تو وہ بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں تھا گیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ماما میں نے کچھ بھی نہیں کھانا تو میں نے سوچا کہ چلے نا گھر میں پڑی ہوئی تھی کالی توری وہ ہی بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں صبح کا جب کی کام لگی وہ کتنا پانی پییا میں نے کہا جی میں نے پیا ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے کوئی نہیں پیا تو وہ مجھے لہا کے دے رہے ہیں پانی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ گلاس صاف تھا کہہ رہے ہیں صاف تھا اور کیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ نہیں کدھر سے لیا ہے کہہ رہے ہیں اوپر سے میں نے اٹھایا ہے اوپر سے میں لے کے آئے ہوں گلاس پانی آپ کو پانی پلا رہا ہے اوپر سے آپ باتیں کھا رہی ہو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے میاں صاحب گھر میں آ اور میں ان کی خدمت کرتی ہوں وہ ساتھ ساتھ میری کار دیتے ہیں اس کے بعد جی میں نے مسادہ جو اچھی طرح مون لیا تھا ساتھ میں کالی توری اور ٹماتر پیاز سارا کچھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ساری سبزیاں جو ہے ہریبری لگ رہی ہیں اتنی اچھی اس کے بعد میں نے اس کو اندر ایک کپ پانی ڈال کے اس کو کور کار دیا ہلکی آنچ پر میں نے راکھتی ہے میں نے سوچا کہ چلیں اتنی دیر تک میں جو ہوں تیار ہو جاتی ہوں باقی کا کام دیکھ لیتی ہوں تو یہ جو ہے کام یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج کچھن جو ہے نا جلدی جلدی میں میں نے صفائی کی ہے پھر بھی کچھن جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھ رہا ہے اچھا سب سے میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں آپ کہتے ہوں گے بار بار کہتی ہے سب سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا کچھن گھر کا صاف ہونا تو مجھے بڑا سپون ملتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں جا رہی ہوں میاں صاحب کے ساتھ ہم دعوت پہ ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے کچھن سے فارغ ہوئی ہوں اور اس کے بعد میں ہوگی تھی تیار تیار ہو کے یہ دیکھیں میاں صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں دعوت پہ تو یہ ساتھ میں میں نے لیا ہوا ہے کیک ہم نے پکڑا ہوا ہے ساتھ میں میاں صاحب ہے یہ دیکھیں بیٹی اور میں اور میاں صاحب تینوں جا رہے ہیں تو ان کے ایک بھائی ہیں ان کے مارگاڑ دعوت تھی یہ ساتھ میں مجھے رستے میں ملے ہیں گولہ والا بابا اور اتنا پریشان تھا اتنا مجبور تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور مجھے نہ دیکھ کہ میرے دل کو کچھ ہوا تو میں نے ان سے بات کی اور میں نا یہ ایک اور بھی ویڈیو بناتی ہوں جو کہ مدد کرنے کے لیے یہ دیکھیں جی تو وہ بھی میں بناتی ہوں اس کا لنک میں دے دوں گی آپ کو آپ نے ضرور وہ بھی دیکھنا ہے یہ دیکھیں جی ساتھ میں ہم آگئے ہیں بھائی کے گھر میں میرے میاں صاحب کے بھائی کے گھر میں دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان کو ذرا اچھا اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ اتنا تکلف کیا میں نے ان کو کافی بولا ہے کہ اتنا زیادہ نہ کرے اتنی گرمی ہے کہہ رہے تھے چپ کر دیں اگر آئی گئے ہیں تو پھر آج نہ چپ کر دیں اچھا جی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے انہوں نے مجھے باٹل دی اور اس کے ساتھ انہوں نے چائے بنا دی یہ دیکھیں چھوٹو سا بچہ ہے اور اس کو جو میرا میاں صاحب چیزیں پکڑا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ کھا رہے ہیں میں تو سوفے کے اوپر بیٹھ گئی تھی مجھے کہہ رہے تھے ادھر آجو ادھر آجو میں کہہ نہیں ادھر میں ٹھیک ہوں اچھا جی ساتھ میں یہ دیکھیں جی اس کے بعد ہی ساتھ ساتھ کھانا لگ گیا یہ دیکھیں جی چرگا تھا ساتھ میں یہ دیکھیں سوری وہ تھے چرگا لے کیا تھے پیس اور ساتھ میں ایک واپ تھے اس کے ساتھ ہی بریانی تھی یہ دیکھیں بریانی تھی یہ دیکھیں ساتھ میں روٹی تندور کی بڑے مزے دار جزاک اللہ بہت مزا آیا بہت انہوں نے تکلف کیا میں نے ان کو کافی بولا تھا آپ نہ اتنا زیادہ تکلف نہ کریں اور ساتھ میں ان کی بہو جو ہے اس نے چٹنی بنائی ہوئی تھی اس کے بعد ہی ہم کافی دیر بیٹھے رہے باتیں شاتے کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے فروٹ لے آئے میں نے ان کو بولا کہ آج کا دین نہیں ہے ساری کام آج ہی ختم کار دینے میں نے ان کو بولا کہ یارام آج گیاں اب جانا نہیں ہے کہہ رہے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں اچھا جی بیٹھے بٹھائے یارام آج گیا تھے ابھی تک ہماری جو ہے نا میرے میاں صاحب کی دیلی نہیں تھا کار رہا کہ ہم گھار چلیں یہ دیکھیں جی گھارام آگے ہیں آگے ہم نے ابھی کپڑے چینج کرنے ہیں کپڑے بغیرہ چینج کرتے ہیں اور ریسٹ کرتے ہیں گرمی بہت تھی تو ماشاءاللہ بہت اچھا مزہ آیا ہے آج بھائی کے گھار میں گئے ہوئے تھے میرے میاں صاحب کے دوست بھائی تھے جن کے گھارام گئے ہوئے تھے تو ٹھینکیو ان کا بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت کلب کیا تو جزاک اللہ جو ماشاءاللہ پھر ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سکرائے بھی کریں پھر ملتے ہیں اللہ پیس